اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے شکر ہے میں بھی بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو فرنڈز آج میں گئی ہوئی تھی بوسٹ آفیس اور جو بینک والا کام تھا الحمدللہ وہ بھی میرا مکمل ہو چکا ہے اور وہ میرا کام کیا تھا جی وہ ذرا میرا جو بے کا تھوڑا میرے خیال میں جو ڈیکس وغیرہ لگے ہیں تو اس سلسلے میں نا ایک بنوانی تھی ایک ویریفیکیشن کروانی تھی تو اس سلسلے میں بجھے جانا تھا بینک تو این بی پی میں میرا ہے ایک آکاؤنٹ تو این بی پی بینک میں تو این بی پی میں میں گئی تھی تو شکر ہے اللہ کا جو کام ہے وہ میرا ہو چکا ہے اور ابھی ابھی میں گھر واپس آئی ہوں اور پوسٹ آفیس جانا تھا وہاں کا کام بھی ہو گیا ہے اللہ کو شکر ہے تو ابھی بس گھر پہنچی ہوں امی کے اور تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں نے جانا ہے جو یہ والا شہر ہے نا جو امی کا مطلب جہاں پہ امی کا گھر ہے اس شہر میں نا پوسٹ آفیس کہہ رہی ہوں جو یو بی ایل بینک ہے نا وہ نہیں ہے تو وہاں پہ میں نے نا اپنا اکاؤنٹ جو ہے اوپن کروانا تھا تو اس کے لیے پھر مجھے جو میری بڑی سسٹر ہے ان کے سیٹی جانا پڑے گا کیونکہ جو بینک ہے نا یو بی ایل وہاں پہ ہے تو اس کے لیے پھر مجھے وہاں جانا پڑے گا تو اس کے بعد وہ والا کام کرنے کے بعد فرینڈز میں جاؤں گی چھوٹی سسٹر کے گھر ملدان اور انشاءاللہ اس کو ملنے کے بعد بھی وہی سے نا میں کھا رفنے چلے جاؤں گی جاؤں گی تو فرینڈز گرمی بہت زیادہ تھی اتنا زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے اور کافی زیادہ نا ایسے مطلب حبس اور ہیٹ اتنی تھی نا دھوک بہت زیادہ تھی پس گئے تو تھوڑی دیر ہے لیکن اتنا زیادہ مطلب حالات خراب ہوئے سار میں نہ درد ہونے لگی ہے تو بس میں نے کہا جاتے ہیں گاڑ میں پانی وغیرہ پیتے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد پھرنا چلتے ہیں ادھر اور ایک اور کام ہے میں نے اپنے بتیجے سے اپنا جو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے اس کو بھی ری سیٹ کروانا تھا تو مجھے اتنا زیادہ آتا نہیں تھا تو میرے کا چلتے جو اپنا بتیجہ ہے اس سے میں جا کے سیٹنگ کرواتی ہوں تو انشاءاللہ میں نے کچھ دینوں تک اپنا جو فیلحال تو میرا پرائیویٹ ہے اکاؤنٹ لیکن وہ بھی میں نے آپ کو دینا ہے تو میرے جتنے بھی لیکنے والے ہیں مجھ سے پتت کرنے والے ہیں میری یوٹیو فیملی ہے تو آپ کو نے میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ بھی آنا ہے جی فریڈز یہاں پہ جی ہو چکی ہے تیاری واپسی کی میں جا رہی ہوں اپنے گھر جھنگ امی کے گھر سے اور میں اکیلی نہیں جا رہی تھی میرے ساتھ میرے دو بتیجے بھی جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا تو بس میرا دل نہیں کر رہا تھا اکیلے جانے کو ایسے ہی گبراہت سے فیل ہوتی ہے میں جب بھی امی کے گھر سے اپنے گھر آتی ہوں تو بس میرا دل ایسے پریشان سا ہو جاتا ہے ویسے بھی اکیلے آنے سے پریشان تھی اور اوپر سے ٹائم اتنا زیادہ ہو چکا تھا جیسے اندھیرہ سا ہونے والا تھا بس اسی خوف سے میں نے اپنے بھتیجوں کو ریڈی کیا میں نے کہا آپ لوگ بھی میرے ساتھ آؤ دو دن میرے گھر رہ کے جاؤ اور بس اکیلے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو ان کی نا میں نے بس یہ سمجھے کہ زبردستی ساتھ تیاری کروا دی تو یہ بھی دو دن فری تھے تو میں نے کہا چلو بھائی میرے ساتھ چلو راستے میں انجوائے کرتے جائیں گے اور ماشاءاللہ سے فرینڈس اتنا کوئی مزہ آیا تھا نا اتنا مزہ اتنی گپے ہم لگا کے گئے تھے نا سفر کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کیسے کٹ گیا تھا اور جب اچھا وقت ہونا تو اس کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تو بس ہمارا بھی اتنا خوبصورت ٹائم گزر رہا تھا راستے میں ہم نے کھایا پیا کبھی سٹاپ کر لیا تو کبھی چل پڑے اور ماشاءاللہ سے میری زندگی کا یہ ایک خوبصورت ترین دن تھا کہ میں اپنے پتیجوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور بہت مزہ آ رہا تھا ماشاءاللہ بس ایسے ہی گپوں میں اور ہنسی مزاگ میں وقت گزر رہا تھا تو پہلے تو میں خود بنا رہی تھی ویڈیو تو پھر میرے پتیجے نے کہا کہ پھوپو آپ مجھے دے میں بناتا ہوں تو بس سیلفی سٹیک میں موبائل لگا کے تو وہ بنانے لگیا لیکن مجھے خوف بڑا تھا کہ اس طرح نہ میرا موبائل جو ہے نہ وہ گر جائے گا کیونکہ سپیڈ کافی تھی موٹر سائیکل کی اور میں بڑا ڈر رہی تھی کہ تم نہ کبھی ادھر کرتے ہو موبائل کو تو کبھی ادھر کرتے ہو تو بس ایسے ہی تم نے نہ میرا موبائل گرا دینا ہے اور واقعی ایسے لگ بھی رہا تھا کہ یہ گر جائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے موبائل نہیں گرا تھا اور صحیح سلامت میرا موبائل پہنچ گیا تھا گھر میرے ساتھ اور فرینڈز میری یہ ایک بہت ہی خوبصورت یاد تھی تو میں نے کہا کیوں نہ یہ میں اپنی یوٹیو فیملی سے بھی شیئر کرتی ہوں اور بس جی ہمارا سفر بھی تقریباً آدھا کٹ چکا تھا اور سامنے بس جو ہے نا ہیڈ آب آنے والا تھا ہم نہ کچھے راستے کچھت ہو اور نہیں تھا لیکن گاؤں والا راستہ ہم نے چوز کیا تھا ہم نے کہا چلیں سرسبز علاقے سے جائیں گے نا تو ذرا مائنڈ بھی فریش رہے گا اور یہ نا تھوڑا سا شورٹ بھی پڑ جاتا ہے ہمارے گھر سے موسیقی ہم آ چکے یہ ہیڈ پہ جو جاتے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ راستے میں ہیڈ آتا ہے تو ابھی ہمارا سفر جو ہے نا کافی ختم ہو چکا ہے بس ہم پہنچنے والے ہیں میں اور میرے بھتیجے آ رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں شام کا منظر ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں لائٹیں اتنی اچھی لگ رہی ہیں نا بہت زیادہ دیر تو ہم نہیں ہی رکھیں گے بس تھوڑی دیر رکھیں نا تو ابھی چلے جاتے ہیں پرینڈز پانی اتنا زیادہ کہہ رہا ہے نا مجھے تو خوف آتا ہے میں نے تو آگے نہیں جانا پانی واحد بہت چیز ہے جس سے مجھے بہت انتظار خوف آتا ہے اور اتنا گہرا پانی ہے نا اس سائیڈ سے آتا ہے یہ پانی پتہ نہیں پیچھے کہاں سے آتا ہے مجھے اتنا علم نہیں ہے اس چیز کا یہ آگے بیسے جس سائیڈ پہ ہمارا گار ہے نا میری امی کا گار تو یہ آگے اس سائیڈ پہ جاتا ہے اور یہ لائٹ اتنی پیاری لگ رہی ہے اس کے انبار موسیقی موسیقی